السلام علیکم یہ ہے انٹرڈکشن ٹو سائیکولوجی پارٹ اون بی ایس وائی 312 دیر نالج کی طرف سے آج کی اس چپٹر میں نروس سسٹم ہے جو ہمارا بائی لاجیکل بیسیز آف بیہیویر میں پہلا چپٹر ہمارا نیورونز کے اوپر تھا اور کافی ہم نے ڈسکشن کی اس کے اوپر اور اس کے بعد پھر سیکنڈ جو ہمارا لیسن تھا جو ہمارا چپٹر 3 تھا بائی لاجیکل بیسیز آف بیہیویر اس میں لیسن 2 یا آپ کے ساتھ کے چپٹر 2 جو ہمارا تھا سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم جو ہوں وہ دونوں نروس سسٹم کے اندر آتے ہیں تو چپٹر نروس سسٹم میں ہم نے ڈسکس کیا کافی ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیمبک سسٹم، تھالمس، ہائپو تھالمس، ہپو کیمپس اور امگڈالا یہاں پر میں نے اس کی ایک ڈائیگرام بھی اٹ کی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اور بھی مزید ڈائیگرامز اٹ کی ہیں تاکہ زیادہ کلیرلی آپ کو سمجھا جائیں تو تھوڑی ریویزن بھی ہو جائے گی ہماری اور نئی چیزیں بھی ہم سیکھ لیں گے تو جس طرح کی میں نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا لارجسٹ پارٹ ہے یہ جو ورنگلڈ سرفیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیربل کورٹیکس یہ آگے دائیگرامز میں کئی پر منشن ہوا ہوتے کئی بات نہیں ہوتا پھر یہاں پر یہ جو ہے اس کو کورپر سکیلسم کہتے ہیں اور یہاں پر جو لوکیشن ہے وہ تھالمس کی ہوتی ہے پھر اس ایٹ پر جو لوکیشن ہوتی ہے وہ ہائپو تھالمس کی ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی میڈ برین، سیربلوم، برین سٹم وغیرہ یہ سارا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیموک سسٹم اس میں ڈسکس کریں گے تھالمس، ہائپو تھالمس، ہپو کیمپس اور ام اگڈالا اگرемон church اور جی چیزے ہوتی ہے، چیزے برین میں کہاں پر لوکی Therapy ہوتی ہے اور ان کی کیا کیا فانچن ہوتایں یہ ہم اس ویڈیو میں دسکس کریں گے ایک اور ڈائیگرام میں نے یہاں پر ایٹ کیا ہے اس ڈائیگرام میں کہا کہ لیکنا یہاں پر لوکیشن ہوتی ہے دائیگرام میں یہاں پر تھوڑا زیادہ کلیرلی مینشن کیا ہوئے اگر میں اس کو تھوڑا زوم کر کے دیکھا ہوں تو یہ والی لوکیشن جو ہے یہ والی یہاں پر امکڈیل آئے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے ہپو کیمپس ہے ہپو کیمپس کیا ہوتی ہے کس چیز کو کہتے ہیں یہ بھی آپ سمجھیں گے باقی ساری لیبرنگ ہے یہاں پر جو ہے یہ ہائپو تھالیمس ہے اور باقی پھر پری فرنٹل کورٹیکس اور سیری بلوم ہپو کیمپس پیٹوٹری گریم وہ سارا اس پکچر میں نظر آ رہے تو نروس سسٹم کی اگر تھوڑی سی ریویزن کر لیں فلو چارٹ میں میں بتا دیتی ہوں اس کی بیسیقلی دو دیویزن ہوتی ہیں سینٹرل نروس سسٹم اور پریفل نروس سسٹم جو کہ ہمارا چپٹر 2 ہے اور بیالوجکل بیسیس آف بیہیویر میں سینٹرل نروس سسٹم میں برین ہوتے ہیں نروس سسٹم ہوتے ہیں اور اوٹوناوک نروس سسٹم ہوتے ہیں سپینل کورٹ کے سچ فردر ڈیویزن نہیں ہے برین کی ہے برین کے اندر فور برین ہوتے ہیں میٹ برین ہوتے ہیں ہائنڈ برین ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سری برام لیمبک سسٹم تھالمس ہائپو تھالمس میٹ برین اور ہائنڈ برین دونوں میں ہم ریٹیکلر فورمیشن کو ڈسکس کریں گے ہائنڈ برین میں پھر ہے بلوم پھر آتے ہیں پریفرل نروس سسٹم پریفرل نروس سسٹم جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کی دو ڈیویزن ہوتی ہے ایک سومیٹک نروس سسٹم ہوتی ہے اور ایک اوٹونامک نروس سسٹم ہوتی ہے سومیٹک نروس سسٹم ہے پھر ایفرین نروس آتے ہیں اور ایفرین نروس آتے ہیں اور سیمپیتھائٹک ڈیویزن اور پیرسیمپیتھائٹک ڈیویزن یا parasympathetic nervous system تھوڑا zoom کر کے میں آپ کو دکھا دوں گی تاکہ آپ کو تھوڑا زیادہ easily اور تھوڑا clear آپ کو نظر آجائیں تو یہ سارا جو ہے اس سائٹ پہ یہ central nervous system کی division ہے اور اس کے بعد پھر اس سائٹ والی جو ہے یہ ساری peripheral nervous system کی division ہے تو start کرتے ہیں limbic system سے limbic system کی definition ہے a group of four brain that form a border around the brainstem and are involved in emotion motivation, learning and memory یعنی کہ four brain structures کا ایک گروپ ہے جو ایک border form کرتی ہے brainstem کے ایرد کے ایرد limbic system جو ہے یہ بسیکلی پورا ایک گروپ ہے four brain structure کے ایرد کے ایرد اور یہ four brain structure ہے اور brainstem کے ایرد کے ایرد ایک border بناتی ہے اور limbic system جو ہے پورا جو یہ گروپ ہے یہ emotions, motivation, learning اور memory میں انوالف ہوتے ہیں جو لفظ ہے limbic اس کا مطلب ہوتا ہے border یا edge کیونکہ یہ جس طرح میں نے کہا کہ brainstem کے ایرد کے ایرد یا اس کے border میں جو group of four brain structures ہیں اس کو limbic system کہتے ہیں تو یہ closely interconnected ہوتے ہیں hypothalamus کے ساتھ hypothalamus کے ساتھ جو ایریا closely interconnected ہے اس کو ہم limbic system کہتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ cerebral cortex اور جو lower brain structure ہے اس کے درمیان میں اس کے border میں موجود ہوتا ہے یہ اس کی location جو ہے پھر limbic system کے اندر آتا ہے thalamus hypothalamus hippocampus اور amygdala جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اچھا limbic system میں یہ limbic system پہ جو سب سے پہلے جس بندے نے کام کیا جس نے limbic system کو ڈسکرائب کیا اس کا نام تھا paul mackleen 1954 میں اس نے ڈسکرائب کیا limbic system کام کیا تھا اور اس نے پھر یہ term آپ کہہ سکتے کہ limbic system کو ڈسکرائب کیا تو limbic system structures جو ہیں وہ complex neural circuits form کرتے ہیں یا بناتے ہیں جو آپ کے learning میں آپ کی memory میں اور آپ کی emotional control میں اہم کردار ادا کرتی ہے یعنی کہ critical role play کرتی ہیں limbic system کے بارے میں دوسری انٹریسٹنگ ایک فیکٹ ہے یا ایک بات ہے کہ limbic system جو ہے آپ کے pleasurable اور rewarding sensation میں بھی involved ہے اور اس pleasurable اور rewarding sensation کے اوپر بھی کام ہوا تھا limbic system کے اوپر جیم old نے کیا تھا 1958 اور 1962 میں ساتھ میں اس کی picture ہے basically انہوں نے ریٹس کے اوپر کام کیا تھا کچھ books میں یہ بتایا جاتا ہے کہ accidentally اس نے یہ discover کیا تھا اور کچھ میں اس کا سچ سکر نہیں ہوا لیکن بہر حال اس نے یہ experiment کیا تھا اس میں یہ اندازہ لگائے تھا کہ ایک rat ہے ایک چوہا ہے اور وہ continuously lever پریس کر رہا ہوتے جیم old کو پریس کر رہا ہوتے تاکہ کھانا ملے اندازہ لگائے ریٹس پریس کرتے ہیں تو ان کو الیکٹرکل سٹیمولیشن ملتے ہیں کچھ ایریاز جن کو ریلیف ملتے ہیں ایک پیجوریبل سنسیشن ریسیو ہوتی جیم یہاں سے انہوں نے پیجور سینٹرز دسکور کر اس ریسرچ سے اندازہ لگایا کہ ہماری لیمبک سسٹم میں ایسے پیجور سینٹرز جہاں سے ہمیں پیجوریبل اور ریبورنڈنگ سنسیشن ملتی ہیں یعنی ہمیں خوشی والی فیلنگز ہوتی ہے تو میبھی ہماری لیمبک سسٹم میں کہیں پر ایسے پلیشر سینٹر ہیں تو برین کے کونسے ایریاز آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ ایکزیکٹلی کیسے الیکٹریکل سٹیمولیشن جو ہیں وہ ریوارڈنگ سینسیشن پروڈیوز کرتے ہیں تو اس کے یہ جو کونسیپٹ ہے یہ ابھی تک کمپلیٹلی انڈریسٹوٹ تو نہیں ہے لیکن اتنا ان کو پتا چلا کہ ایک ایکسپیرمنٹ ہوا اور ان کو پتا چلا کہ ہمارے برین کے لیمبک سسٹم کے ایریاز میں کہ ہمیں کہیں پر ایسے سینٹر ہیں جس کوئی الیکٹریکل سٹیمولیشن ملتی ہے تو ایک پلیشریبل فیلنگ یا سینسیشن ہوتی ہے تو بس اتنا اندازہ لگیا کہ یہ جو پلیشریبل جو ہمارے سینسیشن ہیں یا ہماری ریوارڈنگ سینسیشن ہیں تو اس کے اندر ایک نیورو ٹرانسیمیٹر ڈوپامین کی انوالمنٹ ہے کیونکہ ڈوپامین جو ہے اس کے اوپر میں نے پوری ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے جو ریوارڈنگ سینسیشن ہوتی ہیں ہماری پلیشریبل سینسیشن ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہماری ڈوپامین کی انوالمنٹ ہوتی ہے تو اس ریسرچ سے بھی کافی انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ اس کے اندر اتنا ایکزیکلی تو نہیں پتا کہ کونسا ریجن اس کے لیے ریسپونسیبل ہے لیکن ڈوپامین اس کے اندر ایک کرٹیکل رول یا ایک امپورٹل رول جو ہے وہ پلی کر رہے ہیں تو باتیں تھلمس کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برین کا یہ والا ایریا جو ہے یہ تھلمس ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفنیشن میں نے انکلیوڈ کے تھلمس کی ڈیفنیشن ہے کہ 4-Brand structure där processes sensory information for all senses except smell and release it to the cerebral cortex یعنی ان کے 4-Brand structure جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے آپ کی جتنی بھی sensory information ہے ان سب کو process کرتے ہیں لیکن except smell یعنی اس کے اندر آپ کی sense of smell involved نہیں ہوتی اور sense of smell یا except smell جتنی بھی senses ہیں ان سب کی information آپ کی cerebral cortex تک پہنچتی ہے جو تھلمس نام اس کو دیا گیا ہے اس لئے دیا گیا ہے کہ تھلمس جو ہے وہ ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے inner chamber یعنی کہ inner chamber کیونکہ اس کی لوکیشن ہی کچھ ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو تھلمس نام دیا گیا ہے اس کی لوکیشن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برین سٹرم کے اوپر ہوتا ہے اور دو سربل ہمسفیر کے درمیان میں ہوتا ہے تو برین سٹرم کے اوپر تو ہے لیکن دو سربل ہمسفیر کے درمیان میں بلکل اندر شپا ہوتا ہے اس لئے اس کو inner chamber کہا جاتا ہے جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھلمس کی لوکیشن ہی کچھ ایسی ہے برین سٹرم کے اوپر تو ہے لیکن یہ جو دو چیمبر ہیں اس کے درمیان میں تو اس لئے اس کو نام تھلمس دیا گیا ہے because تھلمس means inner chamber تھلمس جو ہے وہ نورملی ایک راؤنڈ ماس آف باڈی ہے جو کہ cerebral hemisphere کے درمیان میں اس کی لوکیشن ہے اور اس کا کام جو ہے آپ کی motor information اور sensory information except for smell جو ہے وہ process ہوتی ہے اور distribute ہوتی ہے اور پھر وہ cerebral cortex تک اس کی information جاتی ہے اور آتی ہے تو اس کا لیندین یہ جو بھی information یہ پوسیس کرتی ہے distribute کرتے ہے cerebral cortex میں تو یہ ساری جو information ہوتی ہے وہ motor information ہوتی ہے اور آپ کی جو sensory information ہوتی ہے ساری cerebral cortex تک تھلمس پہنچ جاتا ہے لیکن except for smell کیونکہ اس کے اندر آپ کی sense of smell جو ہے وہ involved نہیں ہے اب صرف اس کا کام motor information اور sensory information جو ہے وہ process کرنا distribute کرنا تو ہے لیکن اس کی involvement جو ہے وہ آپ کی level of awareness یعنی کہ آپ aware ہیں اپنے اردگرد سے آپ کی attention آپ کی motivation اور آپ کی emotional aspect of sensation جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں آپ کی سکتے ہیں کہ تھلمس involved ہے اب آتے ہیں ہیپو کیمپس کے طرف ہیپو کیمپس کی location آپ دیکھ لیں کہ یہ اوپر والا area جو تھا یہ تو تھلمس تھا اب یہ والا area جو ہے یہ ہے ہمارے پاس ہیپو کیمپس بہت چھوٹا سا area یہاں پر یہاں پر پھر آپ کو پتہ بھی چلے گا اس کے size کتنے اور اس کے آگے فنکشنس کے ہیں تو اس کے definition ہے کہ ہے پینٹ سائز 4 brain structure that is part of the limbic system and regulates behavior to survival such as eating drinking and sexual activity تھلمس ہم یہ جتنا بھی discuss کر رہے ہیں سارے جو human brain جو بھی normal brain ہے اس کا جو 4 brain والا part ہے اس کو discuss کر رہے ہیں تو تھلمس جو ہے وہ بھی آپ کی 4 brain structure کا ایک area ہے اور ایک پینٹ کے سائز کے جتنے ہوتا ہے یعنی کہ ممپھلی کہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ مطر کے دانے کی جتنے سائز کا ہوتا ہے کہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ ممپھلی کے دانے کی جتنے سائز کا ہوتا ہے لیکن بہرحال سائز اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے limbic system کا part ہے اور اس کا کام ہوتا ہے آپ کے behavior کو regulate کرنا یعنی کہ ایسے behavior جو آپ کے survival سے related ہو جس طرح کی eating ہوگی drinking ہوگی sexual activities ہوگے تو یہ سارے آپ کے survival سے related ہیں اور آپ کے اس طرح type کی behaviors جہے وہ hypothalamus regulate کرتے ہیں hypo word جو ہے اس کا مطلب ہے beneath یا below اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ limbic کا نام انہوں نے رکھا ہے border یا edge کیونکہ یہ brainstem کے اردگرد یا اس کے border میں نام دیا تو وہ بلکل border اور edges یعنی کہ brainstem کے اردھ کے اردھے تو اس کو limbic system نام دیا یعنی کہ border یا edge پھر اس کے بعد thalamus کو نام دیا inner chamber کیونکہ آپ کہہ سکتے کہ 2 hemisferer کے اندر ہے یا آپ کہہ سکتے کہ اس کے نیچے ہے بالکل inner اس کی location اس لئے thalamus کا مطلب ہوتا ہے inner chamber تو اس area thalamus کا نام دیا گیا اب hypothalamus اس کا نام beneath اور below کیونکہ یہ بھی آپ کہہ سکتے کہ cerebral cortex کے نیچے ہوتا ہے اس کی location نہیں کچھ اس طرح ہے hypothalamus جو ہے وہ thalamus کے نیچے hypo یعنی کہ beneath below hypo یعنی کہ thalamus کے نیچے اب نام سے پتہ چل رہا ہے کہ hypothalamus کے نیچے اس لئے اس کو hypothalamus کیا جاتے ہیں اس کا size peanut کے دانے جتنے یعنی ممپھلی کے دانے جتنے یعنی مطر کے دانے جتنے چھوٹا ہوتے ہیں hypothalamus کا size بہت زیادہ چھوٹا ہوتے ہیں hypothalamus contains many neural connections آپ کے جتنے neural connections آپ کے سکتے ہیں آپ کے سکتے ہیں hypothalamus میں کافی آپ کی neural connections آپ کے four brain جو آپ کی جتنے بھی جتنے بھی neural pathways ہیں آپ کی four brain areas ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے midbrain hindbrain spinal cord وہاں تک descent ہوتے ہیں تو آپ کے four brain جاتے ہیں پھر آپ کے midbrain hindbrain spinal cord میں جتنے بھی neural pathways ہوتے ہیں جتنے بھی neural connections that is hypothalamus contains those many neural connections اب hypothalamus آپ کے autonomic nervous system ہے اس کے دونوں divisions کو regulate آپ کے heart rate کی فنکشن کو increase کرنا یا سارا اس کے اندر ہوتے ہیں autonomic nervous system یعنی automatic to ایسے nervous system automatically involved heart rate increase blood pressure increase that is involved that is involuntary process or automatic process or automatic ہوتے ہیں اس لئے autonomic nervous system انشاءاللہ جو hypothalamus آپ کے autonomic nervous system دونوں divisions کو regulate کرتا ہے جیسے آپ کے heart کی functions ہو گئی جیسے کے علاوہ hypothalamus ہم نے definition میں بھی ڈسکس کیا تو hypothalamus اس کی involvement آپ کے behavior varieties of behavior یعنی آپ کے survivor سے related کو regulate کرنے میں hypothalamus help کرتے ہیں eating frequency of sexual activity fear aggression اس طرح behaviors اور اس کو regulate کرنے میں آپ کی help کرتے ہیں اس کے علاوہ hypothalamus میں ایک area ہے حالانکہ hypothalamus کافی چھوٹا ہے سائز میں لیکن اس کے اندر پھر بھی ایک area جس کو supra chiasmatic nucleus supracasmatic nucleus spelling اس کے ہیں supraciasmatic nucleus اب سپر chiasmatic nucleus ابریویشن اس کے ہیں scn تو hypothalamus میں ایک area جس کو supra chiasmatic nucleus اس کے کہتے ہیں اور اب اس area کیا کام ہے آپ کب سوتے ہیں آپ کب اٹھتے ہیں آپ کی سائیکل 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 اس کو regulate کرتی ہے اس کے علاوہ دوسرے ریدم اس کو regulate کرنے میں آپ کی رول ہے پھر اس کے علاوہ انڈوکرائن ہرمون اس کی سیکریشن کے اوپر آپ کی سیکریشن کی سیکریشن کو پیٹویٹری ریگرین کو direct influence کرنے کے ذریعے اب ہیپو کیمپس یہاں پر ہم نے بلکل نیچے اور اس کی بات ہیپو کیمپس اس کی دیفینیشن ہے دیفینیشن میں اس کی سٹرکچر کا بھی بتا دیا گیا ہے پھر اس کی لوکیشن کی فنکشن کا بھی بتا دیا ہے مطلب ایک دیفینیشن میں پوری چپی ہوئی ہے یعنی کہ اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو یہ نیچے کی یہ ریڈ والا ایریا اس کو ہیپو کیمپس کو پھر آیا ہیپو کیمپس بھی ہیپو کیمپس پھر ہیپو ہیپو کیمپس ہیپو کیمپس یہ سارے involved ہوتے ہیں اور Hippocampus is one of them Curved structure ہے اور اس کا کام کیا ہوتے ہیں آپ کی learning میں involved ہوتے ہیں اور آپ جو نئی memories فرم کرتے ہیں یعنی کہ آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں آپ کوئی نئی چیز سمجھتے ہیں تو اس کے اندر Hippocampus کا کام ہوتے ہیں اور جن کا Hippocampus damage ہو جاتا ہے تو وہ نئی information سمجھ نہیں سکتا یعنی نئی information وہ یاد نہیں کر سکتا یعنی کہ ایک بندے کا Hippocampus وہ ڈیمیج ہو گیا یا ہٹا دیا گیا تو اگر وہ بندے ایک بک ریٹ کرے گا اس کا فرسٹ پیج وہ ریٹ کرے گا وہ اس کی فرسٹ پیج کو دوبارہ ریٹ کرے گا اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ریٹ کرے گا کیونکہ وہ بھول چکا ہو گا کہ میں نے فرسٹ پیج کے بھی ریٹ کیا بھی تھا تو یہ جو آپ کی نئیو میمبریز جو فرم ہوتی ہے that is because of the Hippocampus اور آپ کی جو لرننگ ہے وہ بھی Hippocampus میں involved ہیں اب جس طرح کی میں نے کہا کہ Thelomus کی یہ مطلب ہوتے ہیں Limbic system کا یہ نام اس لئے رکھا ہے کہ اس کا یہ meanings ہیں اس کی meanings ہیں اس طرح Hippocampus کا نام جو Hippocampus رکھا ہے اس کے بھی کچھ مطلب تھے اس کے structure کو دیکھ کے ہی اس کا نام Hippocampus رکھا گیا ہے Hippocampus basically ایک لیٹن ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتے ہیں Seahorse Seahorse یعنی سمدری گھوڑ اگر آپ کی imagination کافی سٹرونگ ہو تو Hippocampus کی structure almost seahorse کی طرح ہوتی ہے اگر اس طرح کی اس طرح کا اورگینیزہ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو ٹی وی پہ کارٹون میں تو Hippocampus یہ بھی کچھ اس طرح کروڈ structure ہوتی ہے نیچے جو پنک ایریا ہے یہ والا تو یہ کروڈ ہے تو تھوڑا اس کو imagine کر کے اس کو لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا seahorse سے ملتا جلتے ہیں اور Latin word یا Latin language میں seahorse کو Hippocampus کہتے ہوں گے اس طرح type کا تو Hippocampus بسیقی لیکن ورد اس کا مطلب ہوتی ہے Seahorse اور اس کی structure کو دیکھ کے ہی اس کا نام دیا گیا ہے ہپوکیمپس جو ہے it is a large structure that is embedded in the temporal lobe اور آپ کے دونوں cerebral hemisphere پہ اس کی location موجود ہے اور Hippocampus کا main اور key role ہے وہ ہے کہ it plays an important role in the formation of new memories آپ کی جو new memories بنتی ہے that is because of the hippocampus اس کے بعد آتے امگڈیلا کی طرف امگڈیلا کی location آپ یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر thalamus ہے hiperthalamus hippocampus اب آتے ہیں امگڈیلا کی طرف یعنی کی location brain area میں یہاں پر ہے end میں دوبارہ picture دکھاؤ گی تو اس کے اندر یہ ساری location آپ کو ثوری زیادہ clearly سمجھ جائیں گے یہاں پر اگر آپ پکچر میں دیکھیں hippocampus location اور amagdela location تو یہ area is hippocampus اس پر چھوٹا area اس کو amagdela کہتے ہیں اب آتے اس کی definition کی طرف amagdela کی definition ہے an almond shaped four wind structure that is part of the limbic system and is involved in emotion and memory کہ an almond shape بادام shape shape again یہ four band structure ہے جو almond shape اور آپ limbic system کا part ہے اور آپ emotions اور memories amagdela involved ہے تو normally اگر میں کہوں کہ emotions میں پھر آپ کے fears اور یہ سارے جو ہیں یہ پھر amagdela میں involved رہے ہیں تو involved in controlling a variety of emotional response آپ کے جتنی بھی emotional response ہیں ان سب میں amagdela involved رہی یعنی کہ fear ہو گیا یا anger ہو گیا یا discuss ہو گیا اس نوع ٹائپ کے جتنی بھی emotions ہوتے ہیں ان سب کے اندر اندر ہوتی ہے آپ کی amagdela کی involvement ہوتی ہے پھر amagdela جو ہے آپ کی learning میں بھی involved رہے اور آپ جو memories فارم کرتے ہیں جو memories آپ بناتے ہیں ایس پیشلی وہ والی memories جس کے ساتھ آپ کی بہت strong emotions یا strong emotional components ہو اس memories کے ساتھ تو وہ والی memories جو amagdela فارم کرتے ہیں یعنی کہ آپ کی emotional memories amagdela فارم کرتے ہیں amagdela اور آپ کی learning میں involved ہے اس کے الاؤوہ جو میں نے کہ آپ کے response میں amagdela involved ہے اگن یہاں پر میں نے picture ایک include کی ہوئی ہے تھوڑی آپ کے ساتھ رانسپیرن بیو ہے برین کا کہ برین کے اندر یہ پر یہ thalamus ہے اور یہ والا hippocampus ہے یہ والا amagdela اور یہ پور بڑھا cerebral cortex ہے تو اب تک ہم نے nervous system میں discuss کیا central nervous system nervous system definition ہم نے discuss کی یہ ہوتی کی چیز اس کی فردر کیا deblution ہوتی ہے central nervous system with definition ہم نے discuss کی اس کی further explanation بھی ہم نے اچھی خاصی explanation ہوئی اس کے بات ہم نے برین کو discuss کیا کی برین کیا ہوتا ہے اس کا size کتنا ہوتا برین کے اندر ہم نے فیل ہر برین کو completely discuss کر لیا cerebrum limbic system thalamus hypothalamus and amygdala limbic system part ہم discuss basically thalamus hypothalamus limbic system involved but آپ کہہ سکتے کہ کون سکتے limbic system ہے یا نہیں لیکن brain stem edge border border میں جو four brain structures ہیں to limbic system involved ہیں تو اب تک ہم نے discuss کل یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے آپ concept clear ہو ہے آپ کو ٹاپکی سمجھ آگئی آپ video like کر سکتے ہیں اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ comment پوچھ سکتے کہ کون سا point تھا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا جو confusing تھا اور we will try our level best کہ ہم آپ کی help کریں آپ questions کو answer کریں اور آپ concept clear کریں اس کے علاوہ مزید ویڈیو notification حاصل کرنے کے لئے subscribe کر سکتے ہیں اور bell icon click کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی ویڈیو upload ہوگی آپ کو ایک دم سے notification آج اس کے علاوہ ویڈیو اپنی friends اور families کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ